ابو ذر غفاری کے ساتھ آپ مدینہ منفرہ میں ایک مقام پر تشریف لے گئے رات کا فقط تھا آپ نے ایک دائرہ کھائیں چاہ رہا کہ ابو ذر یہاں کھڑے ہو گئے انا رسلے حتیٰ آ دیا جب تک مقابلیں لٹویاں کھڑے رہا ہلنا نہیں آسے باہر نہیں آنا کھڑے رہے اللہ کے نبی چلے گئے تھوڑی دربا ایک دماغہ ہوا بڑا خوف نہ ابو ذر پر اشان رہا کہ نبی رسلالم کو کوئی کوئی عذیت لاہق ہو گیا کوئی حادثہ پیش آ گیا کوئی صدمے کی بات ہے فورا بھاگ کے جانا چاہا کہ اپنے نبی کو دیکھو اپنے محبوب کو دیکھو لیکن پھر یاد آیا کہ اللہ کے بغمبر تو یہ فرما گئے یہاں سے ہلنا نہیں اب دیکھیں ایک طرف محبت کا انتحان ہے ایک طرف اطاعت کا انتحان مقدم اطاعت کو کرتے محبت بھی یہی ہے کھڑے رہے بڑے بے قراری سے بڑی وہ ایک اسراری شکل تھی اور بڑی بے قراری تھی کھڑے رہے حتیٰ کہ پیغمبر ہم تشریف لے اور مدر فاری بڑے پریشان کچھ ہے مدر کیا پریشان عرض کیا میں نے ایک دھماکہ سنا اور میں نے سوچا کہ آپ پر کوئی حملہ نہ ہو گیا ہو اور کوئی آپ کو عذیت نہ پہنچی ہو میں آپ کو آ کر بچانا چاہ رہا تھا پھر آپ کی بات یاد آگی پھر کھڑا رہا تھا بڑے ایک سبر سے اور بڑا ایک مشکل انتہان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر تم نے وہ دھماکہ سنا تھا جی ہاں سنا تھا ابو ذر وہ دھماکہ جمرین احمین کے نزول کا تھا جمرین ایک وحی لے کر آئے تھا اور بڑی اہم وحی وہ عام وحی نہیں تھی بڑی اہم وحی تھی اس وحی کو دینے سے قبل ایک دھماکہ ہوا تاکہ اس کی اہمیت جاگزی ہوئی اس کی اہمیت وحی ہوئی ارز کیا وہ کیا وحی تھی اس وحی کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اپنی امت کو بتا دو کہ جو تمہاری امت توحید پر قائم رہے اور کبھی شرک نہ کیا ہو میں نے ان لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام کرا اور جاگزی ہوئی اور جاگزی ہوئی جاگزی ہوئی